بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستوں تاریخ میں جب کبھی ظلم جبر کی داستانیں پڑھی جائیں گی تو چنگیز خان کا نام انہی ظالموں کے ساتھ لیا جائے گا بلکہ مورغ علامہ ابن اسیر چنگیز خان اور علاقو خان کے ظلم بیان کرتے وہ بے اختیار رو پڑتے اور کہتے کہ کاش میں یہ دیکھنے اور سننے کے لیے پیدا نہ ہوتا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں چنگیز خان کو شکست دینے والے ساتھ بہادر مسلمان بادشاہوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بتاتے ہیں نمبر سکس سلطان ناصر الدین کباچہ ساتھویں صدی ہجری با مطابق دیرویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو حالات نے ایک نئی کروٹ لی منگولیہ کی سرزمین سے ایک نئی طاقت ابری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند برسوں میں دنیا کے بڑے حصے میں تباہی اور بدبادی پھیلا دی یہ منگولوں کی طاقت تھی جو اپنے سردار گیز خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے چھ سو تیرہ ہجری با مطابق بارہ سو سولہ عیسوی میں جنگیز خان اور خوازم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کے درمیان قاویزش ہوئی اور مسلمانوں کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی منگول سلاب نے نہ صرف خوازم بلکہ درگستان ایران اور افغانستان کو بھی رون ڈالا سمنگند بخارا بلو نیشاپور رے غرز وستیشیا اور ایران کے بڑے بڑے شہر جنہیں مسلمانوں نے بڑی مشکل سے آباد کیا تھا اور ترقی دی تھی چنگیزی خان کی زد میں آ کر برباد ہو گئے اس طوفان کے اثرات برے صغیر پر بھی پڑے وستیشیا افغانستان ایران سے بہت سے لوگ اجرت کر کے برے صغیر پہنچنے لگے چونکہ پنجاب کی طرف خوکروں نے راستہ بند کر رکھا تھا اس لئے ترکیستان افغانستان اور ایران کی طرف سے آنے والوں کے لیے صرف ملتان کا راستہ کھلا تھا ملتان ناسردین کا باچہ کے لیے یہ زمانہ آزمائشوں سے بھرپور تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ منگول سلاب برے صغیر کا رخ کر سکتا ہے اور منگولوں کے مظالم سے تنگ آنے والے اوچھ اور ملتان کا رخ ہی کر رہے ہیں چنگیز خان اور خوارجم شاہ کے درمیان 613 ہجری پر مطابق 1216 عیسوی میں جس تنازے کا آغاز ہوا تھا پانچ سال بعد وہ خوارجم شاہ کے بیٹے چلال الدین خوارجم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان بڑی لڑائی میں تبدیل ہو گیا چلال الدین بہادر سالار تھے لیکن وہ چنگیز خان کے ٹیڈی دل لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے بلا آخر انہوں نے برے صغیر کا رخ کیا لیکن چنگیز خان فوج لے کر خود ان کا تاقب کر رہا تھا شوال 618 ہجری پر مطابق نومبر 1221 عیسوی میں دریا سندھ کے کنارے دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی چلال الدین خوارجمی تلیری کے ساتھ دریا عبور کر گئے اوچھ اور ملتان پہنچ کر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں اپنے قدم جمع لیں لیکن یہاں ناصر الدین کماچہ کی حکومت تھی انہوں نے مضامت کی اور کماچہ کی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی مگر دوسری طرف سے چنگیزی لشکر کے آنے کی اطلاع ملی یہ اطلاع ملنے پر سلطان جلال الدین خوارزمی تھٹھٹا چلے گئے اس کشمکش کے ختم ہونے کے بعد ایک اور توفان سلطان ناصر الدین کماچہ کے دروازے پر دستخط دے رہا تھا یہ چنگیزی فوج کا توفان تھا 621 ہجری با مطابق 1224 عیسوی میں چنگیزی سردار نے بھاری فوج کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا سلطان ناصر الدین کا بچہ بلکل پریشان نہ ہوئے انہوں نے نہائی جرت اور مردانگی کے ساتھ چنگیزی لشکر کا مقابلہ کیا آخر کار چالیس روز کے بعد دشمن لشکر محاصرہ ختم کر کے واپس چلا گیا سلطان غیاس الدین بلبن سلطان غیاس الدین بلبن کا اہم کارنامہ برے صغیر پاکو منگولوں کی تباکاریوں سے محفوظ رکھنا ہے بلبن نے جب چھے سو چوالیس ہجری میں ناصر الدین محمود کے نائب کا عہدہ سنبھالا تو چنگیز خان سمرکند بخارہ خوارزم بلخ ایشاپور وغیرہ میں تباہی لا چکا تھا بلکہ چھے سو اٹھارہ ہجری با مطابق بارہ سو اکیس عزوی میں موجودہ پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر دس ہزار ہندو قیدیوں کو قتل کر چکا تھا اس کے علاوہ صرف پانچ سال قبل جینی کے چھے سو اٹھارہ ہجری با مطابق بارہ سو اکیس عزوی میں منگول حملہ آوروں نے لاہور پر زبردست حملہ کر کے بڑے پیمانے پر بربادی پھیلا دی تھی پھر چھے سو ترالیس ہجری با مطابق بارہ سو پینتالیس عزوی میں جھیلم کے راجہ کی سازی سے بھی منگول پنجاب پر حملہ کر چکے تھے ان تمام واقعات سے بلبن بہت متاثر تھے ان کی جاندیدہ نظریں بھانچ چکی تھی کہ اس وقت مملکت کو منگولوں کے وحشی توفان سے بچانے کی شدید ضرورت ہے جنانچہ انہوں نے منگولوں کے خلاف کئی مہمات دردیب دی منگولوں کے حملے کا جواب دینے کے لیے طاقتور فوج روانہ کی انہوں نے مملکت کے شمال مغربی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے محصر انتظامات کیے ان کے اقتماعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگولوں کو برے صغیر کی مملکتیں اسلامیہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی بلبن کی سیاسی اسیرت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حلاقو خان کے لشکر نے ناصر الدین محمود کے حکمران بننے کے صرف بارہ برس بات بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس عظیم شہر کو تباہ و برباد کر دیا منگولوں کو برے صغیر پر حملہ کرنے سے پاز رکھنا ایک بہت مشکل کام تھا زلحد 655 ہجری با مطابق دسمبر 1257 عیسوی میں منگولوں نے ایک بار پھر یلغار کی بلبن نے ناصر الدین محمود کو مشورہ دیا کہ فوج تیار کی جائے اور آگے بڑھ کر منگولوں کو روکا جائے جنانچہ محرم 656 ہجری با مطابق جنوری 1258 عیسوی میں فوج روانہ ہو گئی روانگی سے قبل مولانا منحاج سراج نے تقریر کی اور سپائیوں کو جہاد کی فضیلت سے آگاہ کیا ادھر منگول لشکر کوئی مسلمانوں کی تیاریوں کا علم ہوا تو وہ سرحد پر ہی رک گئے بلبن نے لشکر کو چار ماہ تک بلکل تیار رہنے کا حکم دیا آخر منگول مایوس ہو کر سرحدوں سے واپس چلے گئے 678 ہجری با مطابق 1289 عیسوی میں منگول ایک بار پھر شمال مغربی سرحد پر نمودار ہوئے انہوں نے دریائے ستلج بھی پار کر لیا تھا لیکن محمد سلطان اور اور بغرہ خان کی مشترکہ فوج نے ان کو ایسا سبق سکھایا کہ انہیں دوبارہ سترج پار کرنے کی حمد نہ ہو سکی سلطان محمد تغلق نے جب 1325 عیسوی میں اقتدار سنبھالا تو منگول سردار ہلاکو خان کے بیٹوں اور رشتداروں نے چین مشرقی ترکستان ہرات کندہار اغزنی سمرکند بخارہ ایران خورسان اور عراق پر اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھیں شام اور مصر کے علاقوں پر ہلاکو خان کے بیٹے حملے کرتے رہتے تھے ہلاکو خان کی نسل میں سب سے پہلے اس کے بیٹے تقودار اغلن نے 681 ہجری با مطابق 1382 عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا لیکن انہیں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کا نام احمد خان رکھا گیا تھا 1316 عیسوی میں ایک منگول لشکر ترماشری کی زیر قیادت ہندوستان پر حملہ آور ہوا لیکن سلطان محمد تغلط نے نہ صرف اس لشکر کو شکست دی بلکہ اس لشکر کے سپہ سالار ترماشری کو گرفتار کر لیا سلطان علاودین خلجی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 1298 عیسوی میں قطلق خان کی قیادت میں ایک منگول لشکر دریائے سندھ پار کر کے برسغیر پر حملہ آور ہوا سلطان علاودین نے اپنے بھائی علوخ خان اور علب خان اور زفر خان کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا اسی سال کے آخر میں منگول حکمران قطلق خان ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوا یہ منگولوں کا علاودین خلجی کی حکومت پر تیسرا حملہ تھا منگولوں کو دھیلی پر قبضہ کرنے کی دھن تھی شاید اسی لیے انہوں نے راستے میں لوٹ مار نہیں کی اور دھیلی شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان علاودین خلجی نے شہر سے باہر نکل کر میدان میں منگولوں کے ساتھ جنگ لڑی خون ریز جنگ ہوئی مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور انہوں نے منگولوں کی فوج پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا مسلمانوں کے سپاہ سلار زفر خان نے اٹھارہ کو سخت دشمن کا پیچھا کیا اس کوشش میں وہ اپنی فوج سے کافی آگے نکل گئے اور دشمن کے نرگے میں آگئے دشمن کے سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے گھوڑے کی ٹانگیں کارڈ ڈالی لیکن زفر خان اسی حالت میں بھی لڑتے رہے بلا آخر چاروں طرف سے دشمن ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر دیا منگول چاہتے تو لوٹ کر حملہ کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں کی شجاعت سے وہ سخت حیبت زدہ تھے اور خصوصا زفر خان کی شہادت کے باوجود ان کی دہشت ان پر تاری تھی یہ دہشت ان پر مدتوں تاری رہی جب منگولوں کے جانور پانی نہیں پیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شاید ان جانوروں نے زفر خان کو دیکھ لیا ہے جو یہ پانی نہیں پی رہے نمبر 2 سلطان رخل الدین بیبریس 2652 ہجری با مطابق 1254 عیسوی میں مصر پر مملکوں کی حکومت قائم ہو گئی مملکوں کی حکومت کا یہ اہد زرین تقریباً پونے 300 سال کے عرصے پر محید ہے یہ وہ دور تھا کہ تقریباً 40 برس قبل اٹھنے والے تتاری طوفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور تتاری طوفان شام اور مصر کے دروازوں پر دستک دینے لگا تھا اس وقت کے مملوک حکمران ملک المنصور کم عمر تھے جنانچہ آنے والے خطرے کے پیش نظر تمام عمرانے صف الدین قدس کو شوال بمطابق ستمبر 1269 عیسوی میں مصر کا فرماروہ تسلیم کر دیا انہوں نے اپنے لئے ملک مظفر کا لقب پسند کیا بلا آخر تتاری سلاب کے موجہ اول کے طور پر ابتداری وفظ اور دھمکیہ میز خط لے کر قاہرہ پہنچ گیا سلطان رقن الدین بیبرس کے مشورے پر تتاری سفیروں کو قتل کر کے ان کی لاشیں قاہرہ کی اہم سڑکوں پر لٹکا دی اور یہ ظاہر تھا کہ بفرے ہوئے تتاریوں کا سلاب اب مصر کی طرف بڑھنے والا ہے اور یہی ہوا تتاری سفیروں کے قتل کی اطلاع ملتے ہی حلاقو خان کا ٹڈی دل لشکر مصر کی طرف بڑھنے لگا تتاری لشکر کی پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک حلاقو خان کو اپنے بھائی منگو خان کی افات کی وجہ سے واپس جانا پڑا اس نے اپنے سپاس الار قتبغہ کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو یہیں انتظار کرنے کا کہا قتبغہ نے مشہور فلسطینی شہر ناسا کے قریب این جلود کے مقام پر بڑاؤ ڈال دیا اچانک سلطان رقب الدین بیبرس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو جذبہ شہادت سے معمور دل اور انتہائی بیدار ذہن رکھنے والے کوئی مسلمان جرنیل ہی کر سکتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا بجائے مصر کا دفاع کرنے کے اعلان سے لشکر اسلام میں نئی امنگ اور نیا پلولہ پیدا ہو گیا جنانچہ جمعہ پندرہ رمضان المبارک با مطابق اگست بارہ سو ساٹھ عیسوی کا وہ تاریخی دن تھا جب دونوں لشکر زبردست قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد عظمہ تھے اللہ کی نصرت مجاہدین اسلام کے ساتھ تھی اتاریوں کو شکست ہوئی اور ان کا سلار قتبغہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا نیبرس نے قتبغہ کی کردن مارنے کا حکم دیا این جالوت کی یہ جنگ تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں شمار کی جاتی ہے اس جنگ کے بعد بیبرس نے حلب ہم آدمیش اور شام کے دیگر شہروں میں جنگی کاروائیاں کر کے تاتاریوں کو مار بھگایا اور واپس گاہرہ پہنچ گئے سلطان جلال الدین خوارزمی سلطان جلال الدین خوارزمی کا شمار ان عظیم مسلمان حکمرانوں چرنیلوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے تنہا چنگیز خان کے خلاف کئی برسوں تک جنگ جاری رکھی چنگیز خان کے ساتھ ان کی آخری جنگ چوبیس نومبر بارہ سو اکیس عیسوی کو اٹک کے قریب نیلام کے مقام پر ہوئی اس مقام پر منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک خون ریز مارکہ ہوا سلطان جلال الدین خوارزمی یہاں بھی بڑی بہادری اور تلیری سے لڑے لیکن منگولوں کی عددی برتری انہیں کامیابی کے بہت قریب لے آئی یہاں سلطان جلال الدین خوارزمی نے وہ فیصلہ کیا جس نے چنگیز خان کو بھی حیران کر دیا تراصل اس جنگ کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنا اس حدف کو دیکھتے ہوئے جلال الدین نے عظیم فیصلہ کیا اپنے گھوڑے سمیت سلطان نے دریائی سن میں چھلانگ لگا دی اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ سلطان زندہ دوسرے کنارے پر پہنچ بھی گئے یہ مقام آج بھی گھوڑا طرف کہلاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں سے گھوڑے نے چھلانگ لگا یوں سلطان جلال الدین خوارزمی چنگیز خان کے ہاتھوں آتے آتے بچ گئے خود چنگیز خان کا درباری مورخ اجوائینی تاریخ جانکشان میں لکھتا ہے تب چنگیز خان اپنے دو بیٹوں سے مخاطب ہو کر سلطان جلال الدین خوارزم شاہی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ بیٹا ہو تو ایسا سلطان جلال الدین نے دوسرے مسلمان حکمرانوں سے مدد علب کی کہ اس مشتری کا دشمن یعنی کہ منگولوں کے خلاف مل کر جنگ لڑی جائے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا دراصل خوارزم شاہی سلطنت کی شورت آس پاس میں اچھی نہیں تھی انہوں نے اپنی حکومت سلجوکوں کرا خانیوں خوریوں اور غزنویوں بلکہ سب سے لڑکر بنائی تھی وہ تو اباسی خلافت کے بھی درپے تھے اسی لئے جب ان پر برا وقت آیا تو کسی نے ان کی مدد نہ کی یہی وجہ ہے کہ سلاج کے روم کے سلطان علا الدین کے ایک وعد کیسی وا کسی نے ان کی مدد نہیں کی سلطان جلال الدین خوارزمی نے سات سال منگولوں کے خلاف جہاد جاری رکھا بلا آخر بارہ سو اکتیس عیسوی میں منگولوں کے ایک شب خون کے حملے میں سلطان نے شکست کھائی سلطان کے سارے جانسار ساتھی اس حملے میں شہید ہو گئے اس دن کے بعد سلطان کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ